ایک بہن کا کوسٹن ہے کہ طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ناشتے کے بارے میں ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کیا کہتی ہے ترمزی شریف کی روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے روزانہ صبح ایک کپ نین گرم پانی میں ایک بڑا چمچ خالص شہد کا ملا کر نہار مو پیا جائے اس سے وزن اور پیٹ کم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیز تمر بھی پیا کرتے تھے تمر خجور کو کہتے ہیں سات چوارے یا سات خجوریں رات کو ایک گلاس پانی میں کسی مٹی کے برطن میں ڈال کر رکھ دیں اور صبح پانی پی لیں اور چاہیں تو خجوریں یا چوارے بھی کھا لیں یہ مکمل ناشتہ بھی ہے اور صحت کا راز بھی ہے خالی پانی پینے تو بھی ٹھیک ہے اس سے بھی انرجی آ جائے گی ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ماہ تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مسئیبت و بلا میں مقتلع نہیں ہوتا خجور کھانا باعث صحت اور تقویت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح سات اجواہ خجوریں کھائے وہ اس دن زہر اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے موسیقی 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 موسیقی